گگہا تھانا اور سرویلانس کی سائنگتی ٹیم نے گرام بھلوان میں چھاترہ کاجل سنگھ کے ہتیاں میں شامل گبھیوکت کو گرفتار کیا ہے پولیس لائن کے سبھگار میں گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے ایس پی ساؤتھ ارون کمار سنگھ نے بتایا کہ مخبر کی سوشہ پر جگدیج بھلوان نرمانہ دین انڈر پاس سے ایک گبھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان حریش پتر انڈرپال نیواسی ہاشمپورا تھانا دیو بند جنبس شہارنپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے دو ہزار پانسو پچاس روپے نگت ایک دیسی تمانچہ ایک زندہ کارٹوس ایک موائل برامت کیا گیا ہے ایس پی ساؤتھ نے بتایا کہ پوشتاش میں ابھیوکت حریس نے بتایا کہ 20 اگست کو گرام جگدیج بھلوان میں ہوئی کاجل سنگھ کی ہتیا کے گھٹنا میں شامل تھا تتھا گھٹنا والے دن 20 اگست کو وجہ واؤس کا ایک ارنے ساتھ ہی دو موٹر سائیکلوں سے گرام جگدیج بھلوان استحت راجیو نیان سنگھ کے گھر گئے تھے تتھا ہم تتھا وجہ واؤس کا ساتھی جس کو نہیں جانتا ہوں چاچا کہہ کر راجیو نیان سنگھ کے گھر کا دروازہ کھلوائیں تتھا ان کے نکلتے ہی تھپڑوں سے مارنے لگے میں بھی ان کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تمنچہ لیے کھڑا تھا تبھی گھر کے اندر سے راجیو نیان سنگھ کے لڑکی وہ عورت بھی آ گئی اور ان کی لڑکی موائل سے ویڈیو بنانے لگی تو وجہ نے ویڈیو بنانے سے منع کیا جب نہیں مانی تو وجہ پرجاپتی نے اپنے پاس لیے پسٹل سے گولی مار دیا تتھا اس کے ہاتھ سے موائل چھین کر اپنے پاس رکھ لیا تتھا گولی مارنے کے بعد ہم لوگ موٹر سائیکلوں سے الگ الگ دشاؤں میں بھاگ گئے بھلوان اس ستھت نرمانہ دین انڈر پاس کے نیچے ایک استھان پر تمنچے وکارتوز کو پلاسٹک میں رکھ کر مٹی کے ڈھیڑ میں دبا دیا تھا تتھا گھٹنا کے بعد بستی لکنو ہوتے ہوئے سہارنپور چلے گئے تھے کچھ دن ادھر ادھر رہنے کے بعد تھانا جوالا پور جنپد حریدوار اترہ کھنڈ کے ایک چین سنیچنگ کے مقدمے میں حاضر ہونے کے لیے حریدوار گیا تھا تتھا کورونا ٹیسٹ بھی کرا لیا تھا لیکن پتا چلا کی گرام جگدیس پور بھلوان والے مقدمے میں میرے اوپر پچاس ہزار روپے کا انام گھوشیت ہو گیا ہے اور پولیس میرے پیشے پڑی ہے جب جگدیس پور بھلوان والے گھٹنا میں حاضر ہونی وہ وکیل سے ملنے کے لیے گورک پور آیا تو پولیس نے پکڑ لیا ایس پی ساؤت نے بتایا کہ ابھیوکت نے پوچھتاش کرنے پر بتایا کہ دو اگست کو تھانا چھیتر گگھا استھت پانڈے ڈھابا کے سامنے سے ابھیوکت اور ویجے پرجاپتی نے ایک جن سیوہ کے اندر سنچالک سے بیگ چھین لیے تھے جن میں کل 48,700 روپے نگت تتھا ایک لیپ ٹاپ ملا تھا جس میں سے ویجے نے مجھے 22,000 روپے حصے میں دیا تتھا 16 پیسہ وہ لیپ ٹاپ مجھے نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور 11 اگست کو اپنے ساتھی روی کمار جو میرے گاؤں حاسم پورا کا ہی ہے تھانا چھیت جوالا پور چلا ہری دوار اترہ کھنڈ میں چین سنچنگ کی گھٹنا کو انجام دیے تھے جس میں میرا ساتھی روی کمار بعد میں پولیس دوارہ پکڑا گیا تھا جو اس سمیہ جیل میں ہے فرار ہو گیا تھا آج جو میرے پاس پیسے برامد ہوئے وہ پانڈے ڈھابا کے پاس سے چھینے گئے بیک سے حصے میں ملے پیسے کا سیس بچا پیسہ ہے ایس پی ساؤت نے بتائے کہ ابیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے تتھا سیس وانشت ابیوکتوں کی جلد گرفتاری ہوگی اس سمبند میں گورکبور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت ارون کمار سنگھ نے کہا ساؤت نے دن پہلے ہوئے تھے دوستی کب سے پھر پیسے دوہزار سوزہ پھندر 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 ہم نے کہا تھانا گگہ کے گاؤں بھلوان جگدیسپور میں کاجل نام کی ایک لڑکی کی گولی مار کے ہتیا ہوئی تھی پورا گھٹنا کرم آپ لوگ جانتے ہیں اسی گاؤں کا بیجے پریجاپتی جس کا کچھ بیواد ان سے تھا دونوں پریوار بہت نکٹ بھی تھے بیس تاریخ کی راتری میں لگ بھگ ساڑھے گیارہ بجے اس نے دروازہ کھٹ کھٹا کے چاچا چاچا کہہ کے دروازہ کھلوایا ان کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا اور جب بیٹی ویڈیو بنانے لگی تو اس کا موبائل چھن لیا اور اس کو پیٹ میں گولی مار دی جس کا جلا سپتال میں پھر بی آر ڈی میں اور اس کے بعد تنگ جار میٹیکل کا لگ لکھنو میں ہوا لیکن وہ بچائی نہیں جا سکی اس گھٹنا میں بی جے کے ساتھ اس کا ایک ساتھی ہریس اور ایکنے ایف آئی آر میں نامدرج تھے دو اس کے ماتا پیتا بھی اس گھٹنا میں سڑے اندھکاری تھے ماں کی گرفتاری پہلے ہو چکی ہے آج ہریس کی گرفتاری انسپیکٹر گگہ ایڈیسنل انسپیکٹر گگہ اور ان کی ٹیم تتھا سرویلانس پروفاری دھیرندر رائے مہتپونڈ بھومکہ کے آدھار پر اس کی گرفتاری ہوئی ہے سیس موکھ عبیوکت بیجے پریجاپتی اور اس کا ایک اندون ساتھی اس کے بارے میں بھی ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہے سر کس بات کو لیتی ہے ان لوگوں میں ویباد تھا بیباد بادی کا جیسا بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کی سادھی میں بیجے کے بہن کی سادھی انہوں نے کچھ پیسے سے مدد کی تھی اور بیجے کا پیتا راجگیر کا کام کرتا ہے تو سہر میں کوئی مکان بن رہا تھا جہاں ٹائلز ہوگرہ لگانے کا کام ہو کر رہا تھا ان کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ وہاں چوری کرنا شروع کر دیا اس ناتے انہوں نے کام سے ہٹا دیا اور جب حساب کیا تو پچھلے اُدھار دیئے گئے پیسے اور مزدوری کے سب پیسوں کا حساب ہونے کے بعد تیرہ ہجار روپے اور ان کے بنتے تھے جس کو دینے سے اس نے منع کیا جس پر تھوڑی سی ہارٹ ٹاکس ہوئی تھی لیکن اس ہارٹ ٹاکس کا ریونج اس کا بیٹا آگر کئی اس طرح سے لے گا یہ امید نہیں تھی اور اس نے یہ جگھن حتیہ کاریت کر دی اس نے اس کے پاس سے چوکی گھٹنا میں ایک گولی جو بیجے نے ماری تھی تب ہی بیجے کے ساتھ آلہ کتل و گرب آرامد ہوگا لیکن گھٹنا میں جب یہ گیا تھا تو اس کے پاس بھی ایک تمنچہ تھا وہ تمنچہ بھی مل گیا ہے اور یہ یہاں سے نگل گیا تھا سہارن جہاں کامول روپ سے رہنے والا ہی ہے حاسم پورا ہے دیوبند تھانے میں وہاں چلا گیا تھا وہاں سے اتراخنڈ میں بھی جیسا اس نے پوچھتا آج میں بتایا کہ وہاں بھی یہ ایک معاملے میں وانٹڈ تھا اس کا دوسرا ساتھی پولیس نے پکڑ لیا تھا تو اس ناتے سے یہ تھا کہ یہ پکڑا جائے گا تو وہاں بھی اس نے سرینڈر اپلیکیشن ڈالی تھی اس کے بتانے کے انسار وہاں اس کی سرینڈر اپلیکیشن لگی تھی کرونا ٹیسٹ کرانے کے لئے اسپتال گیا لیکن اسے ڈاؤٹ ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر دوار کی پولیس ہمارے پیچھے پڑی ہوئی یہ پولیس کے ہتھے سیدھے نہیں آنا چاہتا تھا تو جب وہاں اسے سرینڈر کرنے میں سفلتا نہیں ملی تو پھر یہ سوچا کہ گورکپور کے معاملے میں چل کے ہم سرینڈر کر جائیں لیکن ہماری ٹیمیں پہلے سے لگی ہوئی تھی اس کے پیس کر رہی تھی لگاتار اس آدھار پہ اس کی یہاں گی رکھتا ہے ایک چینس نے چنگ میں جوالا پورتھانے کا جوالا پورتھانا ہے وہاں کے اس کے اوپر آپ لوگ کی جانکاری کے لئے یہ اور بیجائے پہ پچاس پچاس جار کا انام تھا اور بیجائے کے اوپر ابھی کل ایڈی جی صاحب نے ایک لاک کا انام کر دیا ہے موسیقی